موسیقی قرآن الدین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہیں آج کا ٹاپک جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ روزے دار کے لئے جائز کام ہے کہ روزے کے اندر کن سے کن سے جائز کام کیے جاسب چاہتا ہے جیسا کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور وہ اسے ناجائز کرا دے رہے ہیں تو وہ ایک گناہ میں مطلع ہو سکتے ہیں جو چیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے جائز کام کیا تو جائز ہی ہے تو اگر آپ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو چینل سبکرائب کرتے بیل آئیکن کو دبا دیں کیونکہ آپ کو بہترین ویڈیوز ملتی رہیں گے اور آپ کے لئے بہت اچھا چینل لے کر آئیں جو آپ کو اسلام کے ناولیج اور ذکر اور صلی اللہ علیت ملتے رہیں تو پہلا جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بدکبانی ہیں عالت خیال ہیں وہ یہ ہیں کہ حالت جنابت میں سہری کھا کر روزہ رکھا جا سکتا ہے اگر عورت ہیں اور ان کو حیث کے مسائل ہیں تو وہ بھی یہ روزہ جو ہے آپ ان کا ڈیس پورے ہوگا وہ نہائی نہیں تو وہ روزہ رکھے یعنی سہری کر کے جو ہے حسن کر سکتا ہے دوسرا مسئلہ روزہ دار مسواق کر سکتا ہے اس لئے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر یہ بات گراہ نہ ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواق کر رہا یہ مسواق کرنا جائز ہے یہ صحیح بخاری میں آئی اور تو پہلے بیان فرمایا وہ بھی صحیح بخاری نمبر تین روزہ دار کو لی بھی کر سکتا ہے ناک میں پانی بھی ڈال سکتا ہے تاہم روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنے میں اتیاد کرنی چاہیے اور اس میں موبالگا نہ کریں جبکہ عام حالات میں اس میں موبالگا کرنا حکم ہے نبی کریم کا فرمان ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور ناک میں کچھ اچھی طرح سانس کھت کر پانی ڈال مگر جبکہ تُو روزے دار کھو جب روزے میں ہوں تو اس سہاں نہ کریں آپ پانی ڈال سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ آپ کے حالت میں ہی نیرہ یہ جو صحیح اور سنن عبی دعوت میں لی گئی ہے اس کے علاوہ آپ نے جو تیسرا کام ہے جس کے بارے میں لوگ غلط سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے بی بی کا بوسا لینا جائز ہے لیکن عمر رسیدہ کے لئے بلکut جائز ہے لیکن جو نوجوان ہے اس کے لئے جائد اس وقت سے نہیں کہا کہ خدا نہ خواستہ ہے اس سے جو ایسی غلطی ہو جائے جسے روزہ جا سکتا ہے دوسرا ہے پانچوہ جو آپ کو بتاؤں گے تیسرا اور جو تھا اسی کے اندر ہے پانچوہ ایسا ہے کہ روزی کی حالت میں ایسا ٹیکہ لگانا جائد ہے جس کا مقصد خوراق کے قوت کی فرائمی نہ ہو بلکہ صرف بیماری کا علاج ہو یعنی کہ ٹیکہ بیرونی دوائی کی حیثیت سے رکھتا ہے وہ مادے میں جاتا نہیں ہے اور نہ ہی اس سے خوراق حاصل ہو سکتے تو ٹیکہ بھی جائے دے نمبر چھے اس طرح روزہ کے حالت میں سینگی لگوائی جا سکتی ہے یعنی کہ دانت نکیوایا جا سکتا ہے رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی تھی لگوائی ہے اپنے زمانے زمانے یہ ہے صحیح وہ خالی سے لگوائی ہے نمبر آٹھ آنکھوں میں سرمہ لگانا کان یا آنکھ میں دوائی کی تفیہ ڈالنا چائز ہے چاہے اس کا اثر حالت میں بھی محسوس ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بہت زیادہ سکتی ہے جس میں آپ کان کے دوائی ڈالنی ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں آنکھوں میں سرمہ لگانا بھی چائز ہے سیدنا اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نزدیک روزہ دار کے سرمہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے نمبر آٹھ ہے روزہ دار کھانا چک سکتا ہے بشرتی کا حلق میں نہ جائے اس طرح دانتوں میں دوائی ملنا بھی چائز ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ دار اگر ہانڈی یا کوئی چیز چک لے تو کوئی حرج نہیں ہے سہی بخاری سوم اور بہت سی کتابوں میں اس کا ذکر ہے تو یہ آخر باتیں ایسے ہیں جس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کر سکتے ہیں اسے لوگوں نے بتایا ہوا ہے باتیں بنائی ہیں تو یہ بلکل غلط ہے آپ سرمہ بھی لگا سکتے ہیں آپ جوہے بال بھی بنا سکتے ہیں آپ وہ کہہ دیتے ہیں چک بھی سکتے ہیں بس حلق میں نہ جائے زبان سے آپ چک لیں جو چیز آپ نے چک لیں تو یہ کتابوں کی ساتھ جو میں آپ کے حدیثیں لائیں ہوں میں اپنی طرف سے نہیں ہتاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی بھی چیزیں ہیں کتابیں ہیں اس میں سے ہیں ہم بہن سے لوگ زہمت نہیں کرتے کہ ہم کھول کے دیکھیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو مولیس شیئر کروں اور یہ جو ہے ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ تین سے چار منٹ میں پورا ٹاپک کو سمجھ لیں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کیا نہیں تو امید کر دیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہوگی تو چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو روا دیں لائک کرنا ہم مت بولیے گا جتنا آپ زیادہ لائک کریں گے میری حوصلہ افضائی ہوگی اور میرا دل کرے گا میں آپ کے لئے مزید کام کروں تو انشاءاللہ ترہ نیکس ویڈیو کے ساتھ دیر حاضر ہوں گے قرآن ہو دن چینل اور اپنی بہن کو اجازہ دیجئے السلام علیکم